بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پردیسی نیوز میں خوش آمدید کافی دنوں چھٹی کے بعد آج ایک اہم ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے پچھلے دو دنوں سے سعودی عرب کے مختلف اغبارات اور سوشل میڈیا پر سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کی متعلق ایک اہم خبر چل رہی ہے اس خبر میں سعودی عرب میں کام کرنے والے غیر ملکیوں کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی غیر ملکی نظام الاقامہ اور نظام العمل کے خلاف فرضی کرتے ہیں یعنی اقامہ قوانین کے خلاف فرضی کرتے ہیں یا سعودی عرب میں کام کے حوالے سے جو قوانین ہیں یعنی ایک شخص اگر کفیل کے علاوہ کسی دوسری جگہ پر کام کرتا ہے جس کو آزاد بھی کہا جاتا ہے اگر کوئی شخص آزاد کام کرتا ہے یا اس کا اقامہ ایکسپائر ہے یا اس کے خلاف حروب لگا ہوا ہے یا دوسرے اقامے کے کسی قسم کے معاملات ہیں کا جرمانہ اور اس کے ساتھ ساتھ پندرہ سال کی قید کی سزا بھی آئیت کی جا سکتی ہے اور اس خبر میں حوالہ دیا گیا ہے سعودی وزارت داخلیہ کا سعودی وزارت داخلیہ کا حوالہ دیا گیا اور یہ خبر کافی جو مصدقہ اقبارات ہیں جیسے اقبار سعودیہ جو کہ سعودی عرب کے افیشل اقبار ہیں اور آپ اس کی ٹویٹر ایکاؤنڈ پر جا کر یہ خبر دیکھ بھی سکتے ہیں اس نے بھی یہ خبر دیا ہے اور اس میں حوالہ سعودی وزارت داخلیہ کا دیا گیا ہے مگر اس کے مطالق جب میں نے ریسرچ کیا سعودی وزارت داخلیہ کی ویب سائٹ پر جا کر یا ان کی ٹویٹر افیشل ٹویٹر ایکاؤنڈ پر یا دوسرے اہم ذرائع سے تو اس خبر کے مطالق کہی سے بھی معلومات نہیں مل سکی حالانکہ یہ انتہائی اہم خبر ہے اگر ایسی خبر کوئی ہوتی تو لازمی دوسرے جو سعودی گزت ہے یا سعودی وزارت داخلیہ ہے یا الجوازات ہے یا موارد البشریہ ہے تو ان کے ویب سائٹ یا ان کے ٹویٹر ایکاؤنڈ پر اس خبر کے مطالق معلومات ضرور دینی چاہیے تھی اس خبر کے مطالق ضرور اعلان ہونا چاہیے لیکن سعودی وزارت داخلیہ سے بھی یہ خبر کنفرم نہیں ہو رہا تو اس کے مطالق ابھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ خبر ہنڈر پرسنٹ سچ ہے اور مصدقہ ہے لیکن سعودی نیوز یعنی آخبار السعودیہ کی طرف سے یہ خبر ہے تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس کے مطالق کوئی اہم اس کی تصدیق کی جاتی ہے یا اس کے مطالق تردید کی جاتی ہے کہ یہ خبر سچ ہے یا جھوٹ ہے مگر اگر یہ خبر سچ ہوا تو غیر ملکیوں کے لیے انتہائی خطرناک خبر ہے انتہائی بری خبر ہے غیر ملکیوں کے لیے دیکھتے ہیں امید ہے کہ یہ خبر سچ نہ ہو کیونکہ اس وقت کافی زیادہ ہمارے غیر ملکی ایسے ہیں جو نظام الاقامہ کی خلاف فرضی کر رہے ہیں کیونکہ ان کے ازاد ویزے ہیں اور ازاد ویزوں کے فیس اتنے زیادہ ہیں اس وقت اقاموں کے کہ وہ ادا کرنا غیر ملکیوں کے لیے کافی مشکل ہے تو لوگوں کے اقامے ایکسپائر ہیں ان کے بیچے حروب لگ چکے ہیں تو یہ کافی زیادہ خطرناک خبر ہے غیر ملکیوں کے لیے لیکن دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس خبر کی تردید ہوتی ہے یا توسیق ہوتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ